السلام علیکم ناظرین میں حضر عباس بھٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کے حتمت میں حاضر ہوں ایک نئی قانونی ڈسکشن کے ساتھ جو شاید قانونی طور پر آپ کے علم کے اندر اضافہ کر سکتی ہے ناظرین آور سیز پاکستانی جو ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کے بارے میں وہ بچارے جو ہے وہ خوار ہوتے رہتے ہیں بچارے فسے رہتے ہیں لیکن آج ہم خصوصاً بات کریں گے ان ہواتین کے بارے میں جو باہر کے ملک میں مقیم ہیں لیکن وہ اپنی جو شادی ہے اس کو ڈیزولف کروانا چاہتی ہیں ان کو کسی طرح سے راستہ نہیں مل رہا اور وہ پاکستان میں آ نہیں سکتی یا ان کا کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو اس صورت کے اندر ان کو کیا کرنا چاہیے شورٹس پاسیبل وے کیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنا خلا کا دعویٰ کوٹ میں فائل کر سکتی ہے پاکستان میں آئے بغیر کیونکہ یہ بے شمار خواتین کے یہ مسائل گئے ہیں اور اتنی زیادہ ای میلز اور کومنٹس اور جو ہے وہ ویٹس ایپ کولز آتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو اگاہ کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بالکل قانونی طور پر پاسیبل ہے کہ آپ پاکستان میں آئے بغیر خلا سیکھ کر لیں خدا حاصل کر لیں اور پاکستان کے اندر جو کوٹس ہیں وہ آپ کو بالکل اس چیز کی اجازت دیتی ہیں لاؤ اس کے بارے میں اجازت دیتا ہے اب آپ کینڈی پینسل اور کاغذ پکڑ لیں اور آپ سٹیپ نوٹ کریں سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی میں خلا لے رہی ہوں عورت اور میں کیا کرتی ہوں کہ جی میں ڈیوورٹس کے پروسیڈنگ کو ڈاپ کر لیتی ہوں خلا ایک الگ چیز ہے ڈیوورٹس ایک الگ چیز ہے میں بے شمار بھی لوگ میں کہہ چکا ہوں ڈیوورٹس جو ہے وہ اس صورت میں پاسیبل ہے عورت کے لیے جب اس کو رائٹ ڈیلیگیٹ کیا گیا ہو وہ نکاح کے وقت اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا حق دے دیا گیا ہے اس کی ایک الگ پروسیڈنگ ہے وہ میں انشاءاللہ دوسرے بھی لوگ میں کبھی ڈسکس کروں گا اب میں پیور لی ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ملک سے باہی رہتی ہے آورسیس پاکستانی ہے اور وہ اپنی خلا لینا چاہتی ہے پاکستان میں آئے بغیر سٹیپ نمبر ون آپ نے جو ہے وہ کوئی ڈیوورٹس ڈیلی بنانا ہے صرف آپ نے ایک پاور اوف اٹرنی بنانا ہے اور وہ آپ اپنے لاوئر کے ذریعے یا اپنے جو کسی جاننے والے کو وہ آپ دے دیں گی وہ آپ نے کیسے اٹیس کروانا ہے اس کے بارے میں بھی بے شمار میری پاور اوف اٹرنی موجود ہیں پاور اوف اٹرنی کے مطالق جو ہے وہ بھی لوگ موجود ہیں کہ وہ آپ نے کس طرح سے کروانا ہے اس کی جو ورڈنگ ہے وہ آپ نے لاوئر سے ویٹ کروانا ہے اس کو بتانا ہے وہ اس کے اندر چیزیں انکلوڈ کرے گا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر کوئی بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز کو مس کر دیا تو آپ کے جو موجودہ ہزبنڈ ہیں جس سے آپ الہدگی چاہ رہی ہیں خلا چاہ رہی ہیں وہ کورٹ کے اندر اس کو کونٹیسٹ کریں گے اور آپ کا خلا نہیں ہونے دیں گے لہٰذا آپ نے یہاں پہ ایک لیگل ایڈوائز لازمی لینی ہے کسی سے بھی لے سکتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کا لاوئر ہے تو اس سے آپ لے سکتے ہیں آپ نے پاور اوف اٹرنی ویٹ کروا کے جانا ہے پاکستانی امبیسی کے اندر امبیسی آن لائن بھی ٹیسٹ کر دیتی ہے لیکن اگر آپ اس پرسیجر کو فالو کرنے سے کاسر ہیں یہ نہیں کر سکتی پھر آپ امبیسی کے اندر اپوائنٹمنٹ لیں وہاں سے یہ ٹیسٹ کروائیں اور وہ اپنے لاوئر کو بھیج دیں جب آپ لاوئر کو بھیجیں گی وہ جس شخص کو پاور اوف اٹرنی دیا ہوگا وہ جا کے فوراں آفیس جو پاکستان کے اندر ہے لیٹس پوز لہور ہے اسلامباد ہے کراچی ہے اس طرح سے مختلف جگہ پہ جو ہے وہ آپ کے آفیسیز موجود ہیں وہاں سے وہ ٹیسٹ کروائیں گے اور ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ آپ کے بحاف کے اوپر کوٹ میں دعویٰ تنصیح نکاح یعنی کہ ڈیازولوشن و میریج اون بیسیز و فولہ فائل کر دیں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ پرسیڈنگ اس کے اندر سٹارٹ ہو جائیں گے اب یہاں ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ کوٹ پاکستان کے اندر ای سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے یعنی کہ اون لائن جو ہے وہ آپ کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے گی اس کے لیے آپ کی لیگل ٹیم کوٹ میں اپلیکشن دیتی ہے وہ ایک پورا پرسیڈر ہے اس کو بھی میں لگ سے بیان کروں گا جب سٹیٹمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک کھلا کی ڈگری جو ہے وہ دے دی جاتی ہے اب یہاں بھی لوگ آ کے غلطی یہ کرتے ہیں کہ کھلا کی ڈگری ہو گئی اس کے اندر آپ نے اگلی شادی کر لی باہر جو اکثر بچیاں ہوتی ہیں وہ دوسری شادی کے لیے ظاہر ہے انہوں نے اپنے زندگی آگے چلانی ہے لیکن کارنڈلی یہ سمجھ لے کہ یہاں پر پرسیڈر کمپلیٹ نہیں ہوا آپ نے عددت کا پیریڈ گزارنا ہے نائنٹی ڈیز کا اور آپ نے اپنے خلا کی جو ڈگری ہے اس کو سبمٹ کرنا ہے کنسرنڈ یونین کانسل کے اندر وہاں سے آپ کے ہزبینڈ کو نوٹسز جائیں گے ان کو پوچھا جائے گا نائنٹی ڈیز جب تک گزریں گے نہیں آپ کو خلا کی ڈگری اویلیبل نہیں ہوگی خلا کی ڈگری جب آپ کو ملی ڈگری سے مراد یہاں کہ خلا کا سیٹیفکیٹ ڈگری تو آپ کو مل گئی اب نائنٹی ڈیز گزرنے کے بعد آپ کو ایک سیٹیفکیٹ ملے گا اور پھر آپ جہاں پہ بھی مقیم ہے پاکستان سے باہر وہاں پہ آپ نادرہ کے اندر اپنا نام وغیرہ پاسپورٹ وغیرہ چینج کروا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں جناب یہ میری ایک ڈگری ہے جس کو میں نے ویریفائی کروا لیا ہے جس کو میں نے کوٹ سے ہنسل کر لیا ہے اور on the basis of this مجھے ایک طلاق کا سیٹیفکیٹ مل گیا ہے تو ناظرین یہ مختصر سی ایک جو ہے وہ انفرمیشن ہے جسے آور سیز جو ہاواتین ہیں جو خلا لینا چاہتی ہیں پاکستان میں آئے بغیر ان کو فالو کرنا پڑے گا اور انہیں یہاں پہ پانچ شیمہ نہیں رہنا پڑے گا بے شمار ہمارے بھی کلائنٹ ہیں اس کے اندر پرابلم یہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنی جوب چھوڑ کے نہیں آسکتے اپنی سٹڈی چھوڑ کے نہیں آسکتے یا فیملی یا بچوں کا دوسرا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں آسکتے تو ان کے لیے یہ ایک پرسیجر ہے اب آپ کا نکاح پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی ہوا ہو آپ آورسیز ہیں تو پاکستان کے اندر آپ کہیں بھی جو ہے وہ خلا فائل کر سکتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو متعلقہ کورٹ جو ہے وہ ڈگری ایشو کر سکتا ہے ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاویش آپ کو پسند آئی ہوگی کسی نئے بھی لوگ میں کسی نئی قانونی آئینی یا پھر سیاسی گفتگو کے ساتھ خاضر حدمت ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ